آسٹریلیا نے جیت لیا ہے سمی فائنل ٹو پاکستان کے خلاف دیکھئے یہ بابر آزم کی شکل ایک سو چھتر ان کا زبردست ٹوٹل تیار کیا تھا بٹو کہتے ہیں نا کہ کیچز ون میچز ہی یہاں پہ کیچ ڈراب نے میچ ڈراب کرا دیا نہیں ورلڈ کپ ڈراب کرا دیا انیس سو بانوے میں گبز نے کیچ چھوڑی تھی سٹیو واغ کی ورلڈ کپ میں ہی تو سٹیو واغ نے اسے کہا تھا you have dropped the world cup son ایسا ہی کچھ اس ورلڈ کپ میں ہوا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار اکیس میں حسن علی نے کیچ ڈراب کی ویٹ کی شہنشاہ فریدی کی گیند میں انیس سوے ور میں اور اگلی تین گیندوں پہ تین چھکے مار کر میچ بھی چیت لیا سمی فائنل بھی چیت لیا اور پاکستان کو باہر کا رستہ بھی دکھایا دونوں ہی ٹیموں نے ردیف فیلڈنگ کا پردرشن جم کے کیا بٹ پاکستان نے ہر حد پار کی چار رناؤٹ کم سے کم مس ہوئے اس میچ میں وارنر کا رناؤٹ مس ہوا ویڈ زیرو پر رناؤٹ ہو جاتا سٹوئنی شروع میں ہی رناؤٹ ہو گیا تھا بٹ کنچہ سپیشلسٹ پاکستان ٹیم اتنی کیسے کنچوں میں ہار گئی کی بھئیہ ایک بھی بہت سٹمس پر نہ لگی میچ فکسنگ کا فل مشاعرہ مجھے ایسا لگتا ہے مارچ میں جو آسٹریلیا نے ٹی ٹون ٹی ون ڈے ٹیسٹ سیریز کنفرم کی ہے اٹھارہ ہے انیس سال بعد پاکستان وہ ٹور کریں گے پہلی بار اتنی خوشی ہوگی کہ بھئیہ میچ فکس کیا کیا ورلڈ کپ بھی فکس کر کے ہاتھ میں پکڑا دیا آسٹریلیا کے وارنر کی بھی بے شرمی کی حد تھی بے شرمی کی حد فورٹی نائن پہ انہوں نے ایک زبردستی کا سنگل لیا میکسویل نے حسن علی کی گیند پہ ایک چھوٹ کھیلا جو سیدھا فکر زمان کے ہاتھوں میں گیا اور وارنر بھاگ پڑا سٹمپس آرام سے ایم کر سکتے دے بٹو رن آؤٹ نہیں ہوا وارنر تو اٹھونا چاہتا ہی تھا اس کے اگلے ہی اوور میں گیار ریوے اوور کی پہلی گیند پہ شہداب کھان کی ایج دے دی وکٹ کی پرگو اور سب سے حرانی کی بات ایج ہی نہیں تھی بول اور بیٹ میں چینج کا فرق تھا بٹ تھرڈ امپائر بلائے بھی نہ وارنر صاحب بھاہر چلے گے اس سے صاف پتہ لگتا ہے جیسے انہیں بولا گیا تھا پچاس نہیں کرنا سٹوائنیس اور ویڈ نے میچ ویننگ پر یہاں کھیلی بٹ دونوں نے چانچ دیا تھا ویڈ زیرو پر رن آؤٹ ہو جاتا پاکستان نے چانچ مس کیا سٹوائنیس شروع میں ہی رن آؤٹ ہو جاتا پاکستان نے چانچ مس کیا اس کے بعد پھر سٹوائنیس نے چانچ دیا رن آؤٹ ہونے کا وہ پھر نہیں کر پائے اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی جیت نہیں چاہتے تو چلو میچ ختم کریں قصر ابھی بھی تھی پاکستان کے پاس انیس ویوور میں شہنشاہ فریدی زبردست گھن بازی کر رہے تھے اور لپیٹ گئے تھے ویڈ کو بٹھا سان علی نے ہاتھوں میں سیمپل گیچ چھوڑا اور اس کے بعد تین لگاتار چھکے ویڈ نے ٹھوکے اور ورلڈ کپ فائنل منٹری کر دی اب مقابلہ ہوگا سن رائزرز ایدر آباد کی دو تشمن ہوگا ویلیم سن ورسز وارنر یعنی نیوزیلینڈ ورسز آسٹریلیا فائنل میں یہ رہے وارنر صاحب بھائی آپ ڈیزارف نہیں کرتے ہیں سوری ویڈ ابھی میں نے کہا وارنر کو کہاں سے دیں گے یہ ٹروفی ویڈ کو میچ وننگ نوک کے لیے مین آف دہ میچ چنا گیا جو وہ ڈیزارف کرتے ہیں آؤٹ یہ بھی زیرو بروں مچھتا تھا رن آؤٹ پر پاکستان والے کرنا نہیں چاہتے تھے تو میچ وکسنگ کا کھیل فل آن چلا بٹ پاکستان اپنے ہی اڈے میں یو اے ای میں باہر ہوا ورلڈ کپ سے اور فائنل میں بڑھیں گے نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا موسیقی